حکوم کے منڈے کی آشنکہ ہے آبدہ پرابندن میں بھاگ نگرے منطرارے کو بھیجی گئی اب یہ رپورٹ میں اس بات کا خلاصہ کیا ہے گرے منطرے نے حالات کی نگرانی کے لیے ایک ہائی لیون میٹنگ ملائی برلے کے بعد قیدارنات کے ساتھ گاؤں کا وجود مر گیا ہے آئیٹی بی پی کے مطابق قیدارنات سے دیر ہزار لوگوں کو بچا لیا گیا ہے اگلے دو دن میں حالات سامانے ہو پائیں گے مندر تک پہنچنے کے سارے راستے بند ہیں نیہار کے پور منطرے آشنی چوبے کا دعویٰ ہے کہ اترا خند میں پندرہ سے بیس سا سار لوگ مارے گئے ہیں کہ دارنات میں پرلے کی چپیت میں آتا آشنی چوبے کے چار رشتداروں اور تین سرکشہ کرنیوں کی موت ہوئے جوشی مٹوے بار کا کہہ رب بھی جاری ہے ندیاں اب بھی اوفان پر ہیں کئی جگہ راستے پوری طرح ٹوٹ چکے بار کی وجہ سے ٹیہری میں کئی جگہ پر ساڑکے ٹھوٹ گئی ہیں مقام زمین دوست ہو گئے ہیں کئی جگہ دکانیں پوری طرح سے دباہ ہو گئی ہیں خراب موسم کی وجہ سے راحت اور بچاوکاری میں دکت آ رہی ہے آج صبح دہرہ دون سے صرف دو ہیلیکپٹر ہی اڑان بھر پائے سینہ کے جوان ہیلیکپٹر کے ذریعے بار پربابت علاقوں میں رسکی اپریشن چلا رہے ہیں بار پیڑیتوں کی مدد کے لیے ڈاکٹروں کی اعترف ٹیم اتراخن بھیجی گئی ہے سمپرک مارک ٹوٹ جانے کی وجہ سے دور طرح کے علاقوں میڈیس کی آپریشن میں دکتیں آ رہی ہیں بابا رامدیو نے بار پیڑیتوں کیلئے آٹھ ٹرک راحت سامگری بھیجی ہے رامدیو کے آشرم کی اور سے دوائیاں بھی بھیجی گئی ہیں ان چیزوں کو ہیلیکپٹر کے ذریعے پیڑیتوں تک بھیجا جا رہا ہے آبدا کے بیج اب بھی ہزاروں لوگ فسے ہوئے ہیں اپنے پریجنوں کی جانکاری نہ ملنے سے جگہ جگہ لوگ پریشان ہیں راجہ سرکار کے خلاف بھی لوگوں کا کچھ سا دیکھنے کو مل رہا ہے یوپی گیلیگر کے ایک ہی پریوار کے گیارہ لوگ اتراخن کی باہ میں بہ گئے یہ لوگ طویرہ گاڑی میں سوار تھے جل پرلے کی چپیٹ میں آ کر گاڑی بہ گئے دلی میں یمنا کا جلسر گھٹنا اب شروع ہو گیا ہے فلحال یمنا کا جلسر دو سو چھے دشاملہ پانچ میجے تک پہنچ گیا ہے نچنے علاقوں میں ابھی پانی بھرا ہوا ہے دلی کے عثمان پور علاقے میں بار کا پانی کئی گھروں میں گھوز گیا ہے بیتی رات یمنا کا پانی رنگ روڈ تک پہنچ گیا رنگ روڈ کے آس پاس قریب ڈیڑھ فٹ تک پانی جمع ہو گی پورے اوفان پر دہ رہی یمنا کے قارن ہریانہ کے پلول میں بھی بار آ گئی ہے مہابلی پور اور اندرہ پور علاقے کا سمپر پوری طور سے دھوٹ گیا ہے مدد کے لیے سینہ بلائی گئی ہتنی گن بیراز سے چھوڑے گئے پانی کی وجہ سے ہریانہ کے سمالکہ میں تباہی جاری ہے جلستر بڑھنے سے کئی جگہ تٹ بند ٹوٹ گئے ہیں ہزاروں اکڑ فصل برباد ہو گئی آج آر ایس ایس کے سرسنگ چالک مہن بھاگوات اور بی جے پی کے ورس لارکشاہ آڈوانی کے بیچ میں ملاقات ہوئی ہے دونوں کے بیچ قریب سوہ گھنڈے تک بات چیتے باگوات اور آڈوانی کی ملاقات کے بعد اٹکلوں کا بازار کرم ہے سوطروں کے مطابق دونوں کے بیچ تیہ ہوا ہے کہ دو سو سے زیادہ سیٹھے آنے پر موڈی پی ایم بنیں گے اور دو سو سے کم سیٹھے آنے پر آڈوانی کو ماکہ ملے گا لارکشاہ آڈوانی کے قریبی سودھیند کلکرنی نے سیٹھے آنے پر موڈی پی ایم بنیں گے اور دو سو سے کم سیٹھے آنے پر آڈوانی کو ماکہ ملے گا لارکشاہ آڈوانی کے قریبی سودھیند کلکرنی نے ایک لے کے ذریعے راجنات سیٹھے آنے پر موڈی پر حملہ بولا ہے کلکرنی نے موڈی کو تانا شاہ اور راجنات سیٹھے آنے پر آڈوانی کو ملے گا گنڈا کے ڈی ایس پی مردہ کیس کے آروپی راجہ بھائیہ کا آج پولیگرافک ٹیسٹ ہوا یو پی کے پور منتری راجہ بھائیہ نے کہا کہ اب سچ سب کے سامنے آ جائے پور ویئر چیف ایس پی تیاغی نے رکشا منتری کے ادھاکشا والے سرکاری تینگ ٹینک سے اسطیفہ دے دیا ہے آئی ڈی ایسے کے سنتروں کے مطابق تیاغی نے رکشا اوڈیان اور وشلیشن سنستان سے اسطیفہ دے دیا ہے ہیلیکاپٹر گھوٹالے میں تیاغی کا نام سامنے آئے کولکاتا ہائی کورٹ نے پشن بنگال کے شاردہ چٹ فنڈ گھوٹالے کی جانچ سی وی آئی سے کرانے سے انکار کر دیا ہے کورٹ نے کہا ہے کہ راجہ کی ایجنسی اپنے مطابق جانچ کر سکتی ہے